سیریل منتی سندر میں رادکہ کو لگتا ہے کوئی آیا ہے کمرے میں اور ہوتی ہے وہاں کائہ چھپا رہی ہوتی ہے پینڈ رائب اور پھر اس پر پیر پڑ جاتا ہے رادکہ کا اور پھر یہاں رادکہ آتی ہے کائہ کے کمرے میں تو کہتی ہے کیوں جاگ رہی ہو سو جاؤ اور جب جاتی ہے تو اسے دیکھتا ہے چارجر لیکن کہتی ہے نہیں ہے لائٹ کا ہے اور پھر کائہ کچھ گڑ بڑ کرتی ہے یہاں پر صبح ہوتی ہے تو کائہ آتی ہے کہتی ہے تمہارے کمرے میں نہا لوں یہاں پر سوری بول دیویاں کو جاتے ہیں فنکشن کے لیے سارے لوگ جھوٹ بول کر کسی کی سیرمنی میں جانا ہے اور پھر رادکہ کہتا ہے سب ٹھیک کرنا یہاں آفیس دیکھ کر دیویاں کہتا ہے کہ یہ کس کا ہے تو بھائی بولتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہیں اس کی ریون کاٹو اور بھائی بولتا ہے کہ مجھے دادی کی آدھا ہے یہ دادی نہیں ہے تو اممیں پاپا کی ساتھ ہی کاٹوں گا ہے ریون وہ اممی باپا کے ساتھ ریون کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب رادیکہ نے کیا ہے اس کی ساتھ گرہ پروایش کر IT اسے دادی کی یاد آتی ہے یہاں پر جب وہ ریوین کاٹ رہا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں گلے لگاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں پسند کی ہیں تو خوص ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں تو ہر چیز میرے پسند کی ہے جرور اسے ماں نے بنایا ہوگا لیکن پھر پتہ چلتا ہے اور پھر یہاں پر رادکہ کہتی ہے کہ پینڈرائب لگاؤ اور لگاتی ہے پینڈرائب تو کچھ اور چلنے لگتا ہے سادی کی فوٹو سارے لوگ مجاک اڑاتے ہیں رادکہ رونے لگتی ہے کہتی ہے گڑھڑی کیسے ہو گئی باہر چلے جاتے ہیں سب لوگ پھر لے آتی ہے کلی صحیح پینڈرائب اور جب وہ لگاتی ہے رادکہ تو جو چلنا ہوتا ہے وہی چلتا ہے کیونکہ وہی پینڈرائب کلی کو ملتی ہے گھر میں جو گر جاتی ہے کائا کے ہاں سے اور پھر ساری اچھی اچھی چیزیں جو پریزنٹیشن بنایا تھا رادکہ نے وہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دیویم بہت بھاوک ہو جاتا ہے یہ سن کر اور وہ سب دیکھ کر کہتا ہے رادکہ کے ہاتھ میں بولتا ہے لاؤ اور سوری لکھ دیتا ہے کھوس ہو جاتے ہیں سارے گھر کی لوگ